امید مرسا بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس دوبائی میں میٹنگ اس سب سے پہلے جو آج پریس کانفرنس ہے اس میں سانہ نو مئی کے حوالے سے کہ سہولتکار اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک اگر نہیں پہنچایا تو پھر کوئی اور سیاسی گروہ بھی اپنے بزموم مقاصد کے لیے یہی کچھ دہرائے گا اس نے بڑا کٹیگوریکل میسج ہے کیونکہ خان صاحب بارہا کہتے آئیں کہ یہ تو منصوبہ سازی کے تحت ہوا تھا جو کچھ نو مئی کو کیا گیا تھا آج اس کا بھی جواب دیا بڑے اگریسیو انداز میں دیا اس کے باوجود تحریک انصاف نے اپنے افیشل ٹوٹر ہینڈل سے بڑا تنزیہ جواب اس کے باوجود دیا ہے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ مشکل وقت آنے والا ہے جس کا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے آج کی پریس کانفرنس کیا اس کا پیش خیم جی ہاں شادیب صاحب دیکھیں انفورچنیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے صورتحال کی نزاکت کو اور ابھی تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہی یقین دلارہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں یہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو الٹا کے رکھ دے گی لیکن اب آج کی جو پریس کانفرنس اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں کسی سیاستدان پر قتل کا مقدمہ ہوا اس کو فانسی کی سزا دے دی گئی کسی سیاستدان پر کرپشن کا الزام لگا اس کو ناہل قرار دے دیا گیا کوئی سیاستدان جو ہے اس پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا کوئی دو سال جیل میں رہا کوئی چار سال رہا آصف زرداری صاحب بارہ تیرہ سال جیل میں رہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اب بہت ہی گھمبیر ہو گیا یہ بہت ہی تشویشناک ہو گیا ہے اس لیے کہ جو آج بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کے کچھ سینئر افسران کے خلاف بھی کاروائی کر دی گئی ہے اور وہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ بتایا کہ اس نو مئی کا جو واقعہ ہے اس کی منصوبہ بندی بہت عرصے سے ہو رہی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک مسلح بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس منصوبے میں براہ راست ملوث قرار دی جا رہی ہے اور اس کا حصہ تھی اور اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات ہیں وہ بڑی بھیانک ہوں گی جن تفصیلات کا آج اعلان نہیں کیا گیا وہ تفصیلات جب آپ کے سامنے آئیں گی جب تحریک انصاف ہی کے کچھ سینئر اہنما جو ہیں جب وہ یہ بیانات دینے شروع کریں گے کہ جناب ہمیں جب اس منصوبے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی یا ہمیں کوئی ٹاس دیا گیا اور ہم نے اسے اختلاف کیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا اور پھر کس کے لیے بگڑے گا وہ تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے بگڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ اب تو خیر کافی مشکل ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی جو لوگ ٹوٹر ہینڈل چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا اخیال کریں کل کو جب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس مسلح بغاوت کے منصوبے میں دھر لیے جائیں گے تو پھر یہ آپ کے و میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے لیے کچھ کریں اب اسد عمر صاحب ایک رینوما ہے جو میڈیا پر آئے اور انہوں نے تو بتایا کہ جو کچھ ہو رہا تھا نو مئی کے واقعات کی طرف چیز طرح چیزیں گئی یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نو مئی کو جو ہوا وہ تو ہونا ہی تھا فیض حسن چوہان صاحب نے آ کے بتایا کہ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی کنڈیم نہیں کرے گا اور یہ چودہ مئی تک کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں جنہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے وہ روپوش بھی ہیں مگر اس کے باوجود بتا رہے ہیں کہ ہم تو منع کیا کرتے تھے کہ جس سمت میں پارٹی جا رہی ہے اس سمت میں نہیں جانا چاہیے تو ہمارے اوپر تنز ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ تو کوئی ان کے ایجنٹ بن گئے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے میں وارسپ گروپ تک سے نکال دیا جاتا تھا مگر اس کے باوجود وہ روپوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے جب خود رینوما آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسد عمر جیسے فیض حسن چوہان جیسے مگر خان صاحب کا یہ انسیسٹ کرنا کہ یہ سازش تھی اور یہ بقائد طور پر مجھے پارٹی بین کرنے کے لیے مجھے گرفتار کرنے کے لیے سازش تھی آپ کے حال میں یہ اس پر انسیسٹ کرنا کوئی فائدہ دے رہا ہے انہیں نہیں یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا دراصل وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اعتزاز ایسن صاحب پہ لطیف خوصہ صاحب پہ جسس جواد ایس خواجہ صاحب پہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے گی کہ ہم ان سارے معاملات سے بچ جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس گیم ہے اور اس میں اب ایسے معاملات ہیں کہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی سینسٹیف اس کی تفصیلات ہیں تو یہ معاملات جو ہے یہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ کہا گیا کہ ہم فسیلیٹیٹرز کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو فسیلیٹیٹر کون ہے فسیلیٹیٹر تو وہ سارے لوگ ہیں نا جو چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے نو مئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چلے تو اب ظاہری بات ہے ایک اصولی موقف ہے میرا تو ہمیشہ سے کہ جی سیبلین کورٹس میں مقدمہ تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے لیکن بہرحال جہاں تک آپ کا سوال ہے تو جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کے چیرمین ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ٹربل کو انوائٹ کیا ہے ان کو کچھ لوگوں نے میس گائیڈ کیا کہ جی وہ بہت مقبول رہنما ہے اور وہ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور انہوں نے اس سواری کے دوران اس گھوڑے کے سامنے آنے والی ہر چیز کو روند ڈالنے کی کوشش کی لیکن صورتحال جو ہے وہ کہیں اور ہی جا رہی ہے